نموش کر رہا آپ دیکھنا ہے پرائم ٹی وی میں ہوں منیز بزوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے اتر پردیش میں لوگ سوا چناؤ سے پہلے بی جے پی ایکٹیم مورڈ میں نظر آ رہی ہے لگاتار بیٹکوں کا دور جاری ہے اور اسے اتر اپگرام انتری امیر شاہ نے خود یو پی کی کمان اپنے کندے پر لے لی ہے امیر شاہ آنے والی سولہ جنوری کو یو پی آئیں گے جس کے بعد وہ بلرامپور اور امبتکر نگر میں ریلی کریں گے شیش نترت نے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بی جے پی لوگ سوا کی ان سیٹوں پر زیادہ فوکس کریں گی جن سیٹوں پر اسے سال دوزار انیس میں ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا اس خبر پر ہمارے سامادہ تھا گورو جڑ چکے ہیں گورو امیر شاہ سولہ جنوری کو آ رہے ہیں اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ سوا دوہزار چوبیس کے الیکشن کو لے کر بی جے پی ایکٹی موڈ میں نظر آ رہی ہے اور رنلیتیوں کا دور جاری ہو چکا ہے بلکہ بی جے پی ابھی تار الیکشن موڈ میں رہتی ہے اور یہی اس کی بیوستہ ہے اور یہی اس کی جائز مدبوطی ہے کہ آج بسکر کی سکتے بڑی پارٹیوں اور بھائی کی سکتے بڑی پارٹیوں ہونے کناتے مجھے آٹھ سال سے پیٹی کورٹی میں وراج بار ہے کارٹ کارٹی کا کا کارٹر کارٹ ہے بی جے پی کام کرتے ہیں بیتر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ پیٹی کارٹی کی سوڑے پرارکاری سے پڑی 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 سکتے ہیں جا سکتے ہیں جا دو کٹی گرہ منٹری ہے تو گرہ منٹری ہے کہ جا سکتے ہیں جب پٹی پٹی سوڑ ہیں جانبیٓی اور اسی کلی میں سکتے ہیں جانبیں한데وں کو گرہ منٹری آمیدس کا اور موسیقی 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 جو پردیش ہے اس کو پہلے مجبوطی دینا زیادہ ضروری ہے گورو آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی ابھی پردیش کو لے کر اور لوکسابہ 24 کو لے کر ایسی کیا کمیاں آپ کو نظر آرہی جس کو ابھی شاہ آنے کے بعد درست کرنا چاہیں گے بی جے پی سنگڑن سر کی بیٹک چل رہی ہے بی جے پی سنگڑن سر کی بیٹک چل رہی ہے کہ وہ چل رہی ہے اور آنے بار سمیہ میں تمام طرح کی سمائے اور تمام طرح کی سمیچھا بیٹک چل رہی ہے بیٹے پی کچھے وہ چناؤں کو ہلکا میں نہیں لیتی ہے مراج میں چناؤں ہونا ہے گو راستان 17 گرد بیہار میں چناؤں ہونا ہے چناؤں ہونا ہے چناؤں بیور چناؤں ہونا ہے تو یہاں پہ رنڈیٹی بہتر کرنی پڑے سنگران کو بہتر کرنا پڑے گا اور تب ہی بیجے پی اور کوئی نئے چمکار کر سکتی اگر گورو بات کیا ہے تو بیجے پی کا جو سنگرانٹرمک جو دھانچا ہے وہ اور ادر پارٹیوں سے کافی سٹرونگ دیکھا جاتا ہے جہاں پہ بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر راہول گاندی اور ان کی بہن پریانکا گاندی اور ان کے سارے پتہ کاری اور پردیش راستی ادک جو بھی ہیں سپوئی طریقے سے مستحن نظر آ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بیجے پی ابھی سے اپنی مجبوتی کو اپنی رنڈیٹی کو لے کر دو ہزار چوبیس کو لے کر تیناتی شروع کر دے اور اسی کے تحت کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ ہمیں شاہ بھی آ رہے ہیں اور اپنے پتہ کاریوں کو لے کر پھر سے ایک بار چنٹان اور ان سب چینوں کی بیٹا شروع ہوگی جس کو لے کر دو ہزار چوبیس کو لے کر رنڈیٹی بنائی جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو سب ایک آخری سوال بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر بیجے پی کو زیادہ چنتہ اور اپنی رنڈیٹی کو مجبوت بنانے کیا شکتہ ہے بھارت جوڑو یاترہ نے نکالا ہے ساپ سننبہ یاترہ شروع ہوئی ہے بھارت جوڑو یاترہ ہے دس راججو دو کنجھے پیٹرسو گو جننی ہے نو میرے آگمان ہو چکا ہے گاڑی بھارت جوڑو یا آگمان چکا ہے باکمان بھی جائی ساملی بھی جائے گی بھارت جوڑو یاترہ یہاں پر ہوگی سب سے بہتر بات ہے جنہ دار جو رکھتا ہے وہ جنہ دار بورد بینک کو تفدیل ہو بھارت جوڑو یاترہ میں جنہ دار دیکھنا یہ اس پر تری کرتا ہے کہ اب آنے والا چنہ دیتے رہے ہیں اگر آپ کو جنہ دیتا ہے تو جنہ دار جو آپ کو ملنا ہے تو آپ کو بورد بینک کو تفدیل کرنا پڑے گا گروہ اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اتر پردیش میں شکشہ کو بہتر بنانے کے لیے یوگی سرکار پیاس رہت ہے یوگی سرکار نے پہلے بھی ایسے کئی قدم اٹھائے ہیں جس سے یوپی میں شکشہ کا اسطر اوپر اٹھ سکے جس کے تحت جلد ہی پردیش میں شکشہ آیوک کا گٹھن کیا جا سکتا ہے اس اممند میں مکمتی یوگی عدیتنات نے پرمک سچیو اتر اچھ سکشہ آدھی کے ساتھ بیٹھک کی ہے جس میں سکشہ آیوک کی انترگت اچھ سکشہ مادمک اور بیسک سکشہ کو لے کر نئے بدلاو اور نئے پراروپ پر چرچہ کی جائے گی جانکاری کے مطابق مادمک شکشہ اچھ سکشہ ایوام بیسک سکشہ میں بڑے سطر پر بدلاو ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اتر پردیش میں سیم یوگی سکشہ کو مجبوط بنانے کے لیے نئے نئے نیتیاں نئی نیتیوں پر کام کر رہے ہیں جس کے طرح تھی بیٹھک کی جا رہی ہیں اور اس بیٹھک میں انہوں نے سچیو اچھ سکشہ کے ساتھ اور سکشہ جگت کے اہم پتاکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر کے اس کو صدھار کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر یو پی میں ہوگا سکشہ ایو کا گٹھن سکشہ کے سطر کو ملے گا ایک بوسٹر ڈوز اس کے تحت اتر پردیش میں سکشہ کو بہتر بنانے کے لیے سیم یوگی پیارس پیاسرت ہے پردیش سرکار نے پہلے بھی ایسے کئی قدم اٹھائے ہیں جسے یو پی میں سکشہ کا سطر اور اوپر اٹھ سکے جس کے تحت جلد ہی پردیش میں سکشہ ایو کا گٹھن بھی کیا جا سکتا ہے اس خبر پر ہماری سموات آتا ہے سوہانی ہماری ساتھ موجود ہیں سوہانی یو پی میں سکشہ کا سطر اور اوپر اٹھ سکے جس کے تحت جلد ہی پردیش میں سکشہ ایو کا گٹھن کیا جا سکتا ہے اس سموات میں سیم یوگی ادیتنات نے مکھ سچیو اچھ سکشہ آدھیک ساتھ بیٹھک بھی کی ہے اس کو لے کے آپ کے پاس ابھی تازہ جانکاری کیا ہے جس کے تحت جلد ہی پردیش میں سکتا ہے اور ہم نے یہیس کا ہے کہ اب ہماری سکھا سیما چین آئیو کا جلد ہی کٹھن کریں گے اور ہمیں سکتا ہے سکھا چین ایک ہی آئیو کے جوارہ ہوگا اور بتا دے کہ اس سکھا چین سے کافی لازمی ملنے والا ہے موسیقی 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 پروانچل کے دو مافیاوں کا گازی پور کورٹ میں آمنہ سامنا ہونے والا تھا اکیس سال بعد ایسی پہلی بار ہوگا جب مقتار انساری اور بیجیس سنگ آمنے سامنے ہوں گے بیجیس سنگ آروپی کے روپ میں کٹ گھرے میں کھڑے ہوں گے جبکہ مقتار انساری مک گواہ کے روپ میں بیجیس سنگ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے باندھا جیل سے پیشی پر نکلنے سے پہلے مقتار انساری نے اپنی جان کو خطرہ بھی بتایا ہے مافیا کے پریوار کے اس سممند میں چٹھی بھیج کا سرکشہ کی گوہار بھی لگائی گئی ہے اس خبر پر ہمارے سنواتاتہ ساگر تھا پر ہمارے ساتھ موجودہ ساگر مقتار انساری اور بیجیس سنگ کے آمنہ سامنے ہونے والا ہے جس میں مقتار انساری بیجیس سنگ کے پہچان کرنے والے تھے اب اس کو لے کر تازہ خبر ابھی کیا آ رہی ہے آپ کے پاس دیکھیں مریض آپ کو بتایا کہ یہ جو قاند ہے یہ پندرہ جلائی دوہ جار ایک کو ہوا تھا جاتی بھلے میں اسی سکتی کلاکہ بکتا ہے شروعی دوہا ہے موسیقی 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 تک گورو ہمارے ساتھ موجود ہیں گورو اس یاترہ میں راہل گانڈی کافی حد تک سفل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بھارت جوڑو یاترہ میں جو ان کا لقش تھا وہ بھی کہیں کافی حد تک پاتے دکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پہ کیا ان کے سمکرن بڑھ رہے ہیں اور کیا دوزار چوبیس کی لوگ سوا الیکشن کو لے کر وہ کتنا مجبور نظر آ رہے ہیں اپنی استطیق میں بھارت جوڑو یاترہ ہے اور آج گازے بار سے شروع ہوئی ہے ان کی یاترہ سات ستمہ 2022 کو شروعات ہوئی تھی دیڑھ سو دنوں کی یاترہ ہے دس راجوں میں دو کینسائی پہ دیسوں کو گزرنی ہے آٹھ راج ہو چکے ہیں وہ آج نو میں راج میں ان کا چرد ہوا ہے اور یہاں پر گازے بار اس کے بارے باق پر سو ساملی تین جلوں میں جائے گی وہ یہاں پر لبا لبا گیارہ بنان سباو چھتر سے ہوگا گزرے گی ایک سو تیس کل میٹر کی یہ یاترہ کا چرن یہاں پر رہے گا اور نشی روپ سے یاترہ کے مادم سے رہال گانڈی نے ایک پیسے ارساہ اور سنجیبنی کانگریسی کارکرتوں میں جو کھوکی ہے وہ آنے والے سبا میں ایک لاب ضرور دے گی کی جو چناؤں رہیں گے نکاح چناؤں کی بات کریں یا پھر آپ نو راجوں میں چناؤں ہونے اس کی بات کریں یا آگا میں 24 کا لکسو چناؤں کی بات کریں یہاں پر کارکرتہ پورے جو سے کام کرنے کا پریاست کریں گے یہاں پر یہاں پر جس طرح کارکرتہ سائت ہے وہ کئی نگے کاؤں گریس پارٹی کو ایک پورا زیبن کرنے کے لیے یہاں پر سنجیبی ترے کام کر رہی ہے کاؤں گریس پارٹی دیرس کی سب سے پرانی پارٹی ڈاسٹی پارٹی ہے اور پہلے دس کو یہاں پر آج کیا ہے پہ دس پہلے دو چناؤں کی بات چونہ 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 کی بات کریں انیس چونہ کی بات کریں تو کاؤں گریس پارٹی کو وہ بہت نہیں مل پایا تھا وہ بہت نہیں مل پایا تھا وہ پہنچ پارٹی اپنا کو سوچ رہی تھی پر کہیں کہ یہ راہل گانڈی سے یاترہ کے مادیم سے ایک پہنچ سے یہ سندھی دینا چاہ رہا ہے کہ کاؤں گریس پارٹی کو محلکہ مد لیجے ہم کاؤں گریس کے لیے لگاتر کام کر رہا ہے اور اپرالے راہل گانڈی کی کاؤں گریس کی بہت جوڑی ڈیشٹ پہنکہ یہاں یاترہ کر رہے ہیں تو کئی نہ کئی بات سمس کرتے ہیں کہ راہل گانڈی اب وہ پرانی بیوستان سے پسانی بسنگتیوں سے پرانے جو ایک کیا سر کے لیے بولا جاتا ہے اس سے الگ یہاں پر ایک پریپون اور گمی رازیتہ گروپ نظر آ رہا ہے پر بھنیس کہیں نہ کہیں یہ جنادھار جو دکھائی دے رہا ہے یہ بورٹ بینگ میں تطبیر ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی بڑی کڑی رہے گی کارف ایک سندر درش ربیات نظر آئے جس میں جنتہ کو سمبودن کرنے کے دوران پریانکہ گانڈی اور راہل گانڈی ایک دوسرے کو کافی پریم سے ملتے دوسرے سے نظر آئے بڑا اچھا محول بنا اس کو لے کر کیا کہیں گے دیکھیں سندیس سمیں سمیں پہ یہاں پر دیا گیا ہے ہم میں دیکھا کہیں وہ اپنے ماتا یعنی سونیا گانڈی کی جو کانگریسی پورو ادیہ چون کے جوتے مانتے نظر آ رہے ہیں کبھی وہ لوگوں سے جڑتے نظر آ رہے ہیں کبھی لوگوں سے بیڈ وال کھیل رہے ہیں کبھی بچوں کو گوڑی ملتا گھوم رہے ہیں تو سندیس تمام طرح کے دے گا ہے پنگا گانڈی بادرہ کے ساتھ بھی اچھو لگاتار پنگا گانڈی سے پہلے بھار جوڑو یاترہ میں سامل ہوئی ہوتی ہے اچھو کے گازیبار میں وہاں پر بھی سامل ہوئی ہیں تو مانیز یہاں پر یاترہ کو سندیس کے بھل ایک پکا سے رازنیتک نہیں ہوتا ہے یہ سندیس سمازک بھی ہوتا ہے یہ سندیس بھی ہوتا ہے اور یہ سندیس ایک ایسا سندیس ہوتا جس کے مادیم سے اپنے کیارکرطوں کو سمجھ پانا اور اپنے آپ کو سمجھا پانا کہ ہاں میں یدھو مہدان مہتر چکا ہوں میں یدھو گھوز کر چکا ہوں میں رہن نیتی منا چکا ہوں اور میں چنا بھی رہن مہتر چکا ہوں تو آپ لوگ کے تیار ہو جائے یہ سوڑ کے مادم تھے اس چنا بھی گھوز کے مان جاندے اپنے آپ کو سمرت کرنا اور آنے والے چناؤں کے لئے اپنے آپ کو مضبوط کرنا سب سے مہتپور بات یہاں پر راکتا ہے راہول گانڈی کام بھی کرتے نظر آ رہے ہیں فلال غرف جو دولار پینکا گانڈی نے راہول گانڈی کو آس دیا ہے وہی دولار جنتہ کیا دونوں کو دیتی کانگریس کو دیتی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی فلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت نانواد فلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار